اگر کوئی شیعہ کا پلیٹ فار استعمال کرتا ہے میں عرض کر رہا ہوں ایک طالب علم کی حصیت سے یہ جو اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں ان کا تشیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو ان میں سے کچھ مشرق ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے امام خمینی کا فرمانہ ہے جو شیعہ سنی میں اختلاف ڈالتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے بلکہ دشمن کا آلائکار ہے وہ جاہل ہے نادان ہے وہ دشمن کا آلائکار ہے اس وقت سب سے تشیعہ کے اندر سپریم اتھارٹی مذہبی طور پر جس حیستی کو اتھارٹی اور سندیت حاصل ہے جن کی بات تشیعہ کا موقف سمجھا جاتا ہے وہ رہبر معظم ہیں اور رہبر معظم نے فتوہ کے ذریعے اور حکم کے ذریعے ممنوع قرار دیا ہوا ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے شرعن اور جرم ہے قانون خب جب ہمارے اکابرین اس تک کھل کے بات کرتے ہیں جب آپ کے مجتحدین آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں جب آیت اللہ سیستانی دامزلالعالی یہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں ہماری جان ہے خب جب ایک مرجع تقلید یہ بیان دیتا ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے مقلد کو یا وکیل کو کیا مشکل ہے کہ وہ بھی کھل کے یہ بات کرے آ کر اور لوگوں کے سامنے بیان کرے تاکہ یہ جاہل اور متشدد یہ اقلیت میں ہیں یہ قلیل ہیں یہ سوشل میڈیا پہ غوغہ مچاتے ہیں اہدم مچاتے ہیں شور مچاتے ہیں اور علماء مرکوب ہو جاتے ہیں علماء کی طاقت زیادہ ہے کوئی بھی عالم اگر کھل کے ان کے سامنے آ جائے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے دیوبند کے علماء خب الحمدللہ بہت سارے آپ نے دیکھا جماعت اسلامی والے دیوبند کے علماء ہیں تاریخ جمیل صاحب دیوبند کے علماء میں سے ہیں کتنی دیوبند کے علماء یہاں وحدت کانفرانس میں آئے کس طرح خوبصورتی سے انہوں نے گفتگو کی اور جبوں پر کرتے ہیں اور وہ سب متقد ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں ہم ایک ہو جائیں اور یہ ہو سکتا ہے یہ غوغہ کے باوجود یقین جانے قلبی طور پر میں مطمئن ہوں صرف ایک قدم باقی ہے کہ علماء تقیہ چھوڑ دیں علماء اپنے اپنے مسلک کے متشدد اور پریشر گروپ کے پریشر میں نہ آئیں اور وہ جس طرح قرآن کا فرمانہ ہے کہ جو اللہ کی رسالت انجام دیتے ہیں جو اللہ کا پیغام انجام دیتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے علماء لوگوں کی پرواہ چھوڑ دیں اللہ کی پرواہ کریں علماء کے اندر خشیت ناس سے زیادہ خشیت اللہ ہو اگر پھر یہ فرقہ واریت اسی سال یہ دوہزار بیس میں اپنی موت آپ مر جائے گی اور دفن ہو جائے گی اور پھر اس مردے کو کوئی اکھار کے زندہ بھی کرنا چاہیے نہیں کر سکتا اگر اس وقت علماء ایک گولڈ قدم اٹھائیں واضح قدم اٹھائیں جو مناسب سمجھتے ہیں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اس کا اظہار کریں یا کسی جگہ مل بیٹھ کر سارے اس کا اظہار کریں تو انشاءاللہ اس لانت فرقہ واریت سے مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائے گا اور سب کے سب مسلمان بھائی بن کر ایک دوسرے کے ساتھ اور تمام مقدسات دین اور شاعر دین کی تعظیم کے ساتھ احترام کے ساتھ ایک محذب قوم کے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے اور اللہ کے احکام پر عمل کریں گے اور میں اللہ کے نظام کو انشاءاللہ نافذ کریں گے اور دشمنان دین کو ناکام کریں گے اور امائی سکس کو مایوس کریں گے انشاءاللہ اور علماء اس وقت یقین جان لے کہ عوام متدین عوام بے شعور عوام با شعور عوام معذرت متدین عوام اور با شعور عوام آپ علماء کے ساتھ ہیں جو حلاء بے شک آپ کے خلاف ہو لیکن ان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ علماء کے مقابلے میں آکے علماء کو دین سے دور کر کے خشیت اللہ دور کر کے یہ تو اللہ کا فرمانہ تھا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء سب کو دوسروں کی پرواہ ہوتی ہے علماء کو فقط اللہ کی پرواہ ہوتی ہے یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بحق کے امام حسین علیہ السلام مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرمائے انشاءاللہ اور مسلمانوں میں بیداری و شعور قائم ہو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے شعیہ سنی کو سب کو انشاءاللہ آپس میں بھائی و خوبت اور ایک دوسرے کے ساتھ مسلمان سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ